اسلام علیکم تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جون سے نون سبسکراب 97 پرسنٹ ہے اور سبسکراب والے بچے سٹوڈنٹس میں امید کرتا ہوں گا آپ سب خیار کے سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج آپ کے خدمت میں حاضر ہوں نیک گیس کے ساتھ آج کی ویڈیو فزکس نائن کلاس پر ہونے والی ہے تو اس ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ملے ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں یہ آج میں آپ کو سٹوڈ شورٹ کوئشنز سبس بتاؤں گا فزکس نائن کلاس کے موسٹ امپورٹن انگلیش میڈیوم اور اردو میڈیوم دونوں میں سب سے پہلے آپ نے دیکھ لیں یہ ڈیفائن پلازما فزکس اینڈ جیو فزکس یہ دونوں پوچھ سکتا ہے اس کو وہ ایک بھی پوچھ سکتا ہے تو آپ نے ان دونوں پر ریڈی کرنا اس کے بعد ڈیفرنس لکھنا ہے ہم نے بیس اور ڈرائیٹ پوانٹیز کے درمیان اس کے ہم نے مثال بھی دینی ہے اس کے بعد ہم نے پھر ڈیفرنس دیکھنا ہے بیس اور ڈرائیو ڈی یونٹس کے درمیان اس کی بھی ہم نے اگزیمپل دینی ہے تو آپ ایک ایک اگزیمپل لازمی کریں اس کے بعد اٹومک فیزیکس نیوکلیر فیزیکس دونوں میں سینٹ کے درمیان پھر ڈیفرنس کے لیو کونسٹن سے کیا مراد ہے یا کسی آلے کی لیشت کاؤنٹ کی تریف کریں اس کے بعد ایسا ایونٹس کی ترقی میں ایسا ایونٹس کی ترقی میں اسی ایونٹ نے کیا کردار ادا کیا ہے ہے اس کے بعد ہم انگلش میں بھی پڑھ دیتے ہیں اس کے بعد جیفائن ٹرانسلیٹری اینڈ ڈروٹیٹری موشن چیپٹر نمبر ٹو پہ ہم آگئے ہیں تو یہ موسٹ ایپورٹنٹ شورٹ کوششن ہے ایک کو اپنے لازمی تیار کرنا ہے ڈیفائن ایسیلیریشن اینڈ یونیفورم ایسیلیریشن اس کے در میں ڈیفرنس بھی پوچھ سکتا ہے اور ڈیفائن بھی پوچھ سکتا ہے رائٹ ڈیفرنس بیٹین سویڈ موسٹ ایپورٹنٹ ہونے سے اپنے لازمی کرنا ہے اس کے بعد نیکس پیج کی طرف ہم چلتے ہیں سٹوڈنٹ صاحب اس کا سکرین چھوٹ لے لیں تاکہ آپ کو کوششن زیاد کرنے میں آسانی رہیں دیکھیں سٹوڈنٹ نیکس پیج کی طرف آگئے ہیں ڈیفائن ڈریسٹ اینڈ موشن ڈریسٹ اور موشن کی تریف کرنی ہے اور اس کے درمیان وہ ڈیفرنس بھی پوچھ سکتا ہے مثال کے ساتھ اس کے دیفائن ڈیونیفورم سویڈ انڈ یونسے پڑ سی servant ڈیونیفورم bulb ماس اور ویڈ کے درمیان ہم نے ڈیفرنس کرنا یہ لونگ کوئشن کے طور پر بھی آ سکتا ہے تو اس کو آپ نے دونوں طریقوں سے کرنا ہے اگر لونگ میں پوچھے گا تو اس کے چار سے پانچ پوائنٹ پوچھے گا ان کے چور میں پوچھے گا تو آپ نے ایک دو پوائنٹ دونوں کے لکھنا ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں مومنٹم کی طرف مومنٹم کی طریف کریں اس کے بعد اس کا یونٹ بھی لکھنا ہے تو دونوں طریقے آپ نے دونوں چیزیں کرنی ہے ساتھ دیکھیں اس فیزکس کے پیپر میں ڈیفینیشن لکھ دینے سے دو نمبر نہیں ملتے اس کا کوئی یونٹ ایک دو ہیڈنگ ساتھ میں لازمی دینی ہوتی ہے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ پیپر بھی شیئر کروں گا نائنٹھ کلاس کا اور آر ریڈی میں نے پیپر اپلوڈ بھی کیا ہوا ہے نائنٹھ کلاس کا تو اگر آپ نے ساٹھ میں سے ساٹھ مارکس لینے ہیں تو اس ویڈیو پر لازمی جا کے دیکھیں اس کے بعد ہم ڈیفرنس کرتے ہیں ڈارک اور کپل میں فرق بتائیں اس کے بعد یونٹ لکھیں اس کے بعد ڈیفائن ڈیفائنڈ ویکٹر لکھنا ہے سینٹر آف گرائیوٹی اس کے بعد ہم نے ڈیفرنس بیٹوین سٹیبل اور انسٹیبل ایکویلی بھی کرنا ہے تو یہ بھی موسٹ امپرڈنٹ شورٹ ہے تو آپ نے ان کو بھی لازمی تیار کرنا ہے آپ اس کا سکرین شورٹ بھی لے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کے بعد لاسٹ والا کوشن ہمارے پاس مومنٹ ہے اور اس کا ہم نے پرینسپل آف مومنٹ لکھنا ہے اس کے بعد ہم ادھر آ جاتے ہیں تھرڑ بارے پیچھ ہی طرف ہم نے ڈیفائنڈ کارنیٹک یہ چھٹا چیپٹر ہے اس میں ہم نے ڈیفائنڈ کرنی ہے کارنیٹک اور پوٹینشل انرجی نیوکل انرجی اور کیمیکل انرجی سے کیا مراد ہے اس کے بعد میں کچھ کچھ سوال انگلیش میں پڑھوں گا کچھ کچھ اردو میں پڑھوں گا ڈینسٹی اور پریشر سے کیا مرادہ فارمولار یونٹ لکھیں اس کے بعد یہ پاسکل سلا اور ارشمیدس پرینشپ اس کو اپنے لازمی کرنا ہے اس کے اپنے فیکٹرز لکھنا ہے فیکٹرز فیکٹنگ ڈا ریٹ آف ایپوریشن کنڈنسیشن اور کنویکشن میں اپنا فرق کرنا ہے ہر آرت و تیمپریچر میں کیا فرق ہے ڈیفائن پلازمہ ہے اور ایس پروپرٹیز موسٹ امپورٹنڈ واہن ہے اس کو بھی اپنے لازمی تیار کرنا ہے سوڈنٹ یہ موسٹ امپورٹنڈ شورٹ کوششن تھے ان کو اپنے لازمی تیار کرنا ہے انشاءاللہ آپ کا تعلق شائع پنجاب کے کسی بھی بورٹ سے ہے سارا پیپر اسی میں سے آئے گا تودینڈ ہے اس کے بعد سوڈنٹ ہم نے دیفرنس بیٹوین کرنا ہے ملاعق اور ملاعق تیار clairement صداعر اس کے بعد سوڈنٹ نے ریچوٹ بڑڈی chaos سے mode سے II most اب competitors کو بھی لازمی کرنا سائٹولائٹ 있으니까 ل easiest واnięری ورحمات ادام کی موسٹ امپورٹنڈ واہن ہے ان سجانسیس نائنٹی فیسر لعائن، من Center جانسیس نائنٹ پر صداعر نائنٹی سے نائنٹی فائف پرسن ہے تو اس کو لازمی تیار کرنا ہے اس کے بعد سیٹلائٹس سے کیا مراد ہے نئے سیٹلائٹس کی جیو سٹیشنری سیٹلائٹس کیا ہوتا ہے تو آپ نے اس کو یہ موسٹ اپورٹن آپ کے ساتھ میں شورٹ کوششن سے شیئر کر رہا ہوں انشاءاللہ تمام کے تمام شورٹ کوششن اسی میں سے پوچھے جائیں گے ہمارے گیپس نائنٹی سے ہنڈر پرسن لگتے ہیں ہر پیپر میں تو انشاءاللہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لیا اور اس پر امپلیمنٹ کر لیا تو انشاءاللہ آپ کے بھی بہت اچھے مارکس آ سکتے ہیں فیزیکس نائنٹ کراس میں اس کے بعد گیابیٹیشنل فیلڈ کی طاقت سے کیا مراد ہے فوسل فیولز آر کارڈ نون ریونیابل سورس آف انرجی فوسل فیول کی نقابل تجدیش شکل کیوں کہا جاتا ہے تو اس کو بھی آپ نے لازمی کرنا موسٹ ایپورٹنٹ وان ہے کیونکہ اس دفعہ ایسا لو بیسڈ آپ کو پیپر آئے گا فیزیکس کا تو آپ نے کچھ اس طرح سے تیاری کرنی ہے کہ اس میں سے آپ کو تیز پرسن کنسیپچول کوشنز پوچھے جائیں گے چپٹر کے اندر سے اور ففٹی پرسن ایپسی کیوز آپ کو ایکسسائز سے آئیں گے ففٹی پرسن بک کے اندر سے یعنی کہ چپٹر کے اندر سے آئیں گے تو وہ مشکل نہیں ہے اگر کسی بچے نے پورا پورا چپٹر پڑا ہوا ہے تو وہ آ جائے گا اب اتنے مشکل نہیں ہوتے بورڈ میں جون سے ایم سی کو جاتے ہیں جس بچے نے پورا چپٹر پڑا ہے تو انشاءاللہ اس کے آ سکتے ہیں پورے مارکس اس کے بعد ساؤنڈ انرجی اور مکینکل انرجی میں فرق بتائیں گے یہ بھی موسٹ ایپورڈنٹ وان ہے اس کو بھی اپنے لازمی تیار کرنا ہے سٹوڈنٹس یہ اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیچے ایسا یونٹ آف پاور پاور لکھنی ہے ہم نے ایسا اس کا پاور کا یونٹ لکھنا اور اس کی تریف کرنی ہے ڈیفائن ایسا یونٹ آف پاور اس کے بعد ایفیشنسی کرنی ہے اس کے بعد ہم نے وینڈ انرجی کے استعمالات لکھنے ہیں تو آپ سٹوڈنٹس یہ دیکھ لیے سٹوڈنٹس اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے سٹوڈنٹس اس میں آپ کو بھی فائدہ ہے اور ہمیں بھی فائدہ ہے اس کے بعد ہم لاس پیج کی طرف آتے ہیں اپنے جو کہ ہے انٹرنل انرجی اون وٹ فیکٹرز ایٹ ٹیپینڈس انٹرنل انرجی لکھنی ہے اور اس کے فیکٹرز کے نام لکھنے ہیں یہ بھی موسٹ ایپورٹنٹ شورٹ پیشن ہے اس کو بھی ہم نے لازمی کرنا تیار کرنا ہے اس کے بعد ہم نے ریڈیشن سین لکھنے ہیں اور اس کے تین فیکٹرز لکھنے ہیں اس کے لیکن فیکٹرز بھی ریڈیشن ڈیپینڈ کرتی ہیں یہ بھی موسٹ ایپورٹنٹ اس کے آنے کے بھی چانس ساٹھ سے ستر پرسنٹ ہے تو اس کو بھی ہم نے لازمی تیار کرنا اس کے بعد ہم نے گرین ہوس افیکٹ سے کیا مراد ہے اس کو بھی اپنے لازمی کرنا ہے تھرمل کنڈکٹیوٹی سے کیا مراد ہے تھوز شہر کی لمبائی کا تھرمل کنڈکٹیوٹی کی لمبائی لکھنے یہ موسٹ ایپورٹنٹ لونگ کوشن بھی ہے شورٹ کوشن بھی ہے اس کو اپنے دونوں طریقوں سے یاد کرنا انشاءاللہ یہ بھی لازمی پوچھا جائے کا سوال اس کے بھی آنے کے چانس ایٹی پرسنٹ ہے تو سٹوڈنٹس اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اسی طرح کی مزید ویڈیوز مل سکے شکریہ